اے خلق میں اعلان کے میں راج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے میں راج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے میں راج کی شب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں اس خدائے بزرگ و بڑتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود اور سلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر آج کی شب کے عنوان سے شان میرات کی عنوان سے منصوب پاکستان کی اس مشہور و معروف اور تاریخی مسجد جو کے واقعے ہیں بحریہ ٹاؤن لاہور میں یہاں سے برائے راست انشاءاللہ آج کی اس شب بھر جو سلسلہ جاری رہے گا حمد و سنہ کا جو سلسلہ جاری رہے گا مدھت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا اور ان کے اصحاب کا اس ٹرانسپیشن شان میرات میں میں وسیم بادامی ٹیلیویشن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو کہتا ہوں اسلام علیکم یہاں بیٹھے تمام اپنے حاضرین کو کہتا ہوں اسلام علیکم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ظاہر ہیں میرے ساتھ میں ان کے ساتھ یہ میرے ساتھ یہ بس ایک سلسلہ ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ ساتھ ہی رکھی ہے انشاءاللہ جناب جنید جمشید صاحب اسلام علیکم کیسے مداز ہیں بہت اچھے بہت اچھے یہ انعام کی رات ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ کو عطا فرمائی اور تلاوت پہ جانے سے پہلے میں خوشخبری سارے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات میں دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کہ نور خداوندی میں غوتے کھا رہا ہے یعنی درجے میں بہت اوپر ہے اچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ کیا یہ کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ ہے تو جبریل علیہ وسلم نے شاید انہیں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ نہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے بلکہ یہ ایک آپ کی امت کا ایک ایسا امتی ہے جس میں تین خسلتیں ہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے سبحان اللہ دوسرے یہ کہ یا رسول اللہ اس کا دل ہر وقت مسجد میں یا مسجد کے عامال میں لگا رہتا ہے واہ واہ اور تیسرا یا رسول اللہ یہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے سبحان اللہ مسجد میں اس کا دل لگا رہتا ہے ماں باپ کا فرما بردار رہتا ہے اور پہلا کیا زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے واہ واہ سبحان اللہ اللہ تعالی انشاءاللہ آج کی اس شب میں ہمیں بھرپور اس شب کا فیض اٹھانے کی اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اب یہ آغاز ہوا ہے میں نے تھارے بھائیوں کو کر دیا تھا پیچھے بہنے بھی بیٹھی ہیں تمام بہنوں کو بھی السلام علیکم اور انشاءاللہ نشریات کا بہتر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم دو سنا کا مدھت کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا جنید جمشید صاحب نے اس تحفے کی بات کی جس سے منصوب ہے آج کی یہ شب اور یہاں جو ہمارے حاضرین تشریف فرما ہیں ان کے لیے بھی گورمے فوڈ کی جانب سے عمرے کے کچھ ٹکٹس کا بھی سلسلہ ہے وہ یہ ایک تحفہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی نظر کیا جائے گا اور اس سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی سعادت تو کئی ہو نہیں سکتی اور بلکہ میں اس کو اس طرح کہہ لوں کہ یہ نہیں ہے کہ آج جن کا نام اناؤنس کیا جائے گا وہ عمرے پر جائیں گے بلکہ نام تو پہلے تیہ کیا جا چکا ہے یہ تو گلاوے کا معاملہ ہے نام پہلے تیہ کیا جا چکا ہے ایک رسمی کاروائی ہم آج کر دیں گے یہاں پر منا تیہ ہو چکا ہے معاملہ ہے کس نے کب جانا ہے ظاہر سی بات ہے باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ جناب قاری نمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانا الَّذی اسراب عبده لیلا من المسجد الحرام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہ chacun مان المسجد الحرامی إلى المسجد لطصف اللذی بارت بارتنا حوله لنذیه من آیاتنا بارتنا بارتنا حوله لنذیه من آياتنا بارتنا من آياتنا بارتنا موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی سبحان اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جزاک اللہ ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں حق ادا کیا ہے تلاوت کلام پاک کا اپنے طور پر ظاہر ہے اپنے طور پر ممکن کوشش حق ادا کرنے کی کر سکتے ہیں ظاہر ہے جو اصل حق ہے وہ تو کہاں ہم میں سے کسی بھی بشر کے بس میں لیکن اپنے طور پر جو بھرپور کوشش کی ہے بہترین انداز سے اس بزم کا آغاز کیا جناب قاری نمان نعیمی صاحب نے اور یہاں ابھی اس بزم میں مزید بھی ہمارے مہمانانے اکرام آئیں گے ابھی ہمارے ساتھ جو اسٹیج پر بھی تشریف فرما ہے اس مسطد پر تشریف فرما ہے یہ ہمارے مہمان بھی ہیں ہمارے میزبان بھی ہیں ہماری نشریات کا مستقل حصہ بھی ہوتے ہیں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں یہ سارے کوئی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یہاں صغیر بھائی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب قاری محسن صاحب کو آپ سنتے رہتے ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں عشرفی صاحب کی کیا بات ہے جی زبردست ماشاءاللہ وسیم وسی صاحب آپ ان کو سنتے ہیں ہمارے شائنہ رمضان میں حالی مونے والا ایک بڑا زبردست اضافہ اور جناب مولانا عمران بشیر صاحب تشریف فرما ہے یہ سب موجود رہیں گے انشاءاللہ اور بزم کی رونقوں میں اضافہ کرتے رہیں گے مولانا صاحب اگر آپ سے ہی درہ دو جملے پہلے یہی جو ابتدائی آیات کی ابھی تلاوت ہوئی جو کہ ظاہر ہے شب میرات کے عنوان سے یہ قرآن مجید میں جن آیات کا تذکرہ ہے کہ کس انداز سے مسجد حرام سے اخصہ تک کا سفر اور پھر آگے گا ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا اور پھر ہم بزم کو آگے بڑھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ ہے سبحان اللہ ذی اصرہ بعبدی کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالی نے اس کلام کا ابتداء فرمائی سبحان اللہ ذی پاک ہے وہ ذات بے شک یہ کیوں جملہ لائے مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے چونکہ کسی عام انسان کے ذہن میں یہ بات آ نہیں سکتی کہ ایک ہی رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام و کرمہ سے تشریف لے جائیں اور پوری کائنات کی سیر کر کے عرش معلہ تک پہنچ جائیں اور واپس آ جائیں یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اس کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں اس لئے شروع میں لاکے انسان کے ذہن سے سارے اشکال ختم کر دیئے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے لیکن اللہ کے بس میں ہے اس لئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بتایا گیا کہ آقا کریم علیہ السلام کو بلکہ یوں پوچھا گیا کہ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات و رات یہاں سے اٹھا اور پوری کائنات کی میں سیر کر کے آگیا جنت اور جہنم اور عرش تک ہو کے آگیا تو کیا آپ اس بات کو مان لوگے تو آگے سے جواب دینے والے بھی صدیق اکبر تھے کیا خوبصور جواب دیا فرما لگے یہ بتاؤ یہ کہنے والا کون ہے یہ کہنے والا کون ہے کہ وہی جو آپ کے نبی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں تو ایسی غلط بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ واقعی سچ ہے اس لیے ان کو سب سے بڑا کائنات کا سچا کہا جاتا ہے صدیق اکبر کہ تصدیق کرنے والے صدیق اور زندیق میں فرق فرما دیا تو اس آیت مبارکہ میں سبحان اللہذی اسرا بعبد ہی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسرا کا معنی ہے راج کو لے کے جانا پھر دوبارہ لیلن کا لفظ لاکے یہ ارشاد فرمایا کہ ساری رات نہیں لگائی رات کا تھوڑا سا حصہ اچھا رات کا بھی کچھ حصہ تھوڑا سا حصہ اتنا تھوڑا حصہ ایک رات بھی نہیں رات بھی نہیں ایک رات کا ایک حصہ بھی نہیں ایک حصہ بھی نہیں اتنا تھوڑا کہ یہاں تک لکھا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نے آکے قدم مبارک چوم کر بیدار فرمایا آرام فرما رہے تھے تو جب اٹھ کر وضو فرمایا جیسے کوئی وی ای پی آتے ہیں نا وی ای پی ٹریفک جام کر دی جاتی ہے تو کائنات میں امام الانبیاء سے بڑھ کے کون وی ای پی ہو سکتا ہے تو اللہ نے ساری کائنات کا نظام جام کروا دیا حتیٰ کہ جو وضو فرمایا وہ پانی بھی بہ رہا تھا اور جب دروازہ کھولا تو کنڈی بھی ویسے ہی حرکت کر رہی تھی اور سارے سیر کر کے واپس آتے ہیں سبحان اللہ تو یہی سہت ببارکہ میں انشاء رہا دیا اللہ بہت جزائے خیر دی اس سے بھی سوچ پر موترز ہونے والے موترستے لیکن آج کی برزائرہ آج کی سائنس بتاتی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی آبجیکٹ جو ہے وہ لائٹ کی انٹینسٹی سے ٹریول کرتا ہے تو وقت رک جاتا ہے اپسولوٹلی اپسولوٹلی لیکن اس وقت کچھ ابو جہلانہ سوچ کے جو لوگ تھے وہ اس وقت بھی اپنے طور پر موترستے لیکن ظاہر ہے کہ جو میرے نبی کا تذکرہ تھا وہ سلسلہ جاری تھا جاری ہے ہم ہو نہ ہو اس بزم میں لیکن اس سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا جنید بھائی ذرا اسی تذکرے کو اب آپ اپنے انداز میں پہلے تلاوت کلام پاک کی صورت میں تذکرہ ہو گیا پھر عمران بھائی نے اپنے طور پر کر دیا آپ ذرا نات کی صورت میں کر دیجئے تاکہ محفل گائیں باقاعدہ طور پر سما بن جائے اور لوگوں کو بھی یوں لگے کہ بس اب گویا شانِ میراج کا نہیں بلکہ گویا شانِ رمضان کا ایک انداز سے آغاز ہو گیا بس آت سے آئیے بسم اللہ کیجئے میں اذا آپ کے ساتھ آتا ہوں بالکل مائن کی طرح شکریہ میرے نبی پیارے نبی سبحان اللہ ایسے مزا نہیں آئے گا زور سے آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی کیا آواز نکلے گی پھر پڑتا ہوں پھر آواز سنوں گا کیسی نکلتی ہے میرے نبی پیارے نبی سبحان اللہ ایک مرتبہ آپ بھی بولیں ذرا دیں کہ آواز کیسی نکلتی ہے میرے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سن سنت تیری دنیا دی اے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی امام اے رحمت اللہ نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی امام اے رحمت نبی پیارے نبی سبحان اللہ دیکھ لے مجھ کو ذرا تیرے تر پہ ہوں کھڑا تیرے عشق میرہ ہوں رات دن میری تو ہے بس یہ دعا اے نبی میرے ساتھ پڑھیں اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سنت تیری دنیا دی تو ہی شفاعت کی امام اے رحمت اللہ عالمین اے نبی پیارے نبی باد سبا مجھ کو بتاتا اس درد کی ہے کیا دوا باد سبا ان کو بتاتا اس درد کی ہے کیا دوا میں تو مریض عشق ہوں ہوں دے گی شفا اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ اللہ لگی ہے نبی پیارے نبی سباہن اللہ تیرے در پہ آئے جو دامن کو بھر لے جائے میں تو مریض عشق ہوں دے گی شفا ان کی اتا اے نبی پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی سندس تیری دنیا ہو دی تُو ہی شفاعت کی امان اے رحمت اللہ اللہ لگی کوئی نہیں تجھ سا نہیں اے رحمت اللہ لگی اے نبی پیارے نبی سبحان اللہ اللہ لگا میں راج کی شب ہے خالق کا ہے فرمان کے خالق میں راج کی شب ہے خالق کا ہیں فرمان کے میراج کی شب ہے حضرت محمد مصطفی آقائد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں سے ہر بلندی پستی نظر آنے لگی اس بلندی پر پہنچ گئے بلندی ان پر ختم تمام تر بلندیاں ان پر ختم صداقت ان پر ختم امانت ان پر ختم شرافت ان پر ختم بس میں یوں کہہ لیجئے جب نبوت ان پر ختم پھر ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ایک ہر چیز کی محرات ہر چیز اپنے عروج پر انشاءاللہ تذکرہ جاری رہے گا ابھی ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے بھائی جناب سغیر احمد نقشبندی صاحب موجود سغیر بھائی کیا میں ابتدا میں کیا سنا رہے ہیں انشاءاللہ میں جو ابھی آپ نے کلام پیش کیا ہے میرے نبی پیارے نبی اسی کے حوالے سے اسی کو لنک کرتے ہوئے ایک نات پیش کرتا ہوں اگر حضور کی غلامی مل جائے تو پھر بلندی ہی بلندی ہے بے شک تیری محراج کے تو جانے کہاں تک مہتا میری محراج کے میں تیرے قدم تک مہتا سبحان اللہ دروشی پڑھ لیجئے بلند آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ سبحان اللہ محبوب دو میلائے 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 سجائے رکھنا کو دے اوندہ دا بیلا ہے کوئی مثل نہیں دھولن دی کوئی مثل نہیں 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 دھولن دی شپ گر گر مہر لی ایتھے جا دیوں بولن دی پڑیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ خیال حبیب اللہ حضور آپ کے دردہ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک یہاں ہوں یہاں آیا ہے جو جینے والا ہے دایا آگ ملم کر کے ایک دفعہ مل کے کہہ لیجیے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے جو ہمارا رب نے جو پر جی رہا ہے سیدھا لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیبِ خدا سے یہ لہو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے سیدھا لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیبِ خدا سے یہ لہو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے بڑا قابل توجہ شیر ہے کیوں ہے روشن ذرا یہ کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو زمین کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو زمین کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو کیوں روشن ہے کیوں کہ وہاں پر بیاقہ قدم آپ کا ہے یہاں پر بیاقہ سبحان اللہ قدم آپ کا ہے وہاں پر بیاقہ قدم آپ کا ہے کہ وہاں پر بیاقہ آج قدم آپ کا ہے یہاں پر بیاقہ قدم آپ کا بھی اس شیر کو پھر بڑھئے گا کیا خوبصورت خیال ہے فلک کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سوچو زمین کیوں ذرا یہ تو سمجھو زمین کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو زمین کیوں ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو وہاں پر بھی آقا عقیدہ ہے دایا ہاتھ لہرا کے کہیے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے ہم گناہ گار ہیں سیاہ کار ہیں آقا لیکن ہے تو آپ کے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں پر حضور آپ کا یہی جانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں کہتا بھی ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے مجھ کو بڑا ناز ہے میرے مصطفیٰ پر میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر اتا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے بڑا ناز ہے اپنی نسبت سے میں کچھ نگی ہوں اس کرم کی بدولت بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے عزاز پا کر تاجداروں کی سپ میں کھڑا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر اتا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے جو رب کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے خواجہ نصیر نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت نات ہے اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے مصطفیٰ مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی اکسے روئے وہ صفہ سے ایسی زیبائی ملی کھل اتا رنگے سمن کھل اتا رنگے سمن پھولوں اور آنائیں ملی اکسے روئے وہ مصطفیٰ سے اور حضور کی محبت کیا ہے بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ہو کیا بیانہ بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرہ ماجرہ کیا بیانہ لطھ آیا ڈوبنے کا جس کو آیا ہے آت ہوتھ آگے آگے لہے لطھ آیا ڈوبنے کا .... لطھ آیا 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 ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملے داخل کو اٹھا رنگے شمن آخری شیر ہے اور عقیدہ ہے ہر مسلمان ہر حضور کے دیوانے کا ہر حضور کے غلام کا کہ جس طرف جس طرف اٹھی نگاہ محفظ کونن میں جس طرف اٹھی نگاہ محفظ کونن میں رحمت العالمی کی جلبہ فرمائی ملے راحت العالمی کی جلبہ فرمائی ملے یہ نہ سوچو یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے درد تو ٹھہریں گے کہاں ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں رحمت العالمی کی جلبہ فرمائی ملے اکسے روئے مصطفی سے حیثی زبائی ملے کھل اٹھا رنگے سمن پھولوں کو رانائی ملی سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ جنابِ سخیر احمد نقشمندی صاحب کہ آپ نے خوبصورت انداز میں حدیعہ تہنیت پیش کر رہے تھے اور انشاءاللہ ابھی اس شبِ عروج کا شبِ میراج کا شانِ میراج کا بھی آغاز ہے اور انشاءاللہ جو جو ساتے بیٹتی جائیں گی یہ محفل بھی اسی انداز سے اپنے عروج تک مہتی جائے گی انشاءاللہ ہم ایک وقفے کی جانب جاتے ہیں لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگ سب ایک دفعہ باوازے بلند میں اگر دو نعرے بلند کر دیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ایک چھوٹا سام وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد میں واپس آئیں گے تو جنیت بھائی انشاءاللہ اللہ کا فرمان کے میرا آج کی شب ہے میرا آج کی شب ہے میرا آج کی شب ہے موسیقا